میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور رات مجھے میں نے خود عمران خان سے پوچھا کیونکہ آپ سارے لور یہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں عثمان بزدار کا اس نے کہا شیخ رشید میں عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں نہیں جا رہا بزدار کہیں اور تو پھر نہیں جا رہا نہیں جا رہا نہیں جا رہا جو عمران نے کہا میں نے کہہ دیا عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے اکتوبر میں مرکز میں تبدیلی ہوگی شیخ رشید کا دعویٰ کوئی قومی حکومت نہیں بن رہی شہواز شریف دوبارہ مارکیٹ میں آ کرے ہیں دو ماہ سے نواز شریف کی طبیعت خلاف نہیں ہو رہی مولانا فضل الرحمن اسلام آباد میں لاکڈاؤن نہیں کریں گے بلاول ابھی بچہ ہے موسم کے ساتھ سیاست بدل رہی ہے وزیر ریلوے کی پریس کانفرنس پنجاب کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار سیاسی حلکوں میں چہمگویاں وزرہ میں بے چینی بڑھنے لگی وزیراعلا پنجاب کی واپسی پر تبدیلوں کا سونامی آنے کا امکار تین سے چور بزراء کے کلمدان کی تبدیلی متوقع کابینہ میں دو سے تین نئے چہرے آ سکتے ہیں عبدالعلم خان کو اہم ذمہ داری سوم پر جانے کا امکان جو کام کرے گا وہی ٹیم میں رہے گا وزیراعظم نے عثمان بزرگار کو پلان بتا دیا ڈاکٹر شباز گل کے بارے میں بتایا گیا کہ جناب ڈاکٹر شباز گل صاحب جو تھے وہ کوئی مداخلت کر رہے تھے آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ شباز گل صاحب جو ہیں وہ میرے سے پہلے پارٹی اس پارٹی کے اندر ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر ہے خان صاحب کے ساتھ ہیں ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کو بہتر انداز میں کسی نہ کسی جگہ پر ایڈجسٹ کیا جائے گا دوسری بات یہ رہی کہ پنجاب کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت کوئی بندہ نہیں کر سکتا اس کے سربراہ عثمان بزدار صاحب ہے عثمان بزدار کو پنجاب میں فری ہینڈ ہے پنجاب کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا وزراء کے احتساب کے لیے کے ریویو کمیٹی میں جائزہ لیا جاتا ہے جو پرفام نہ کرے اس کی ریپورٹ کی جاتی ہے شہباز گل تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں انہیں بہتر انداز میں کسی جگہ ایڈجسٹ کیا جائے گا آن چوہدری کو ایک سال سے کوئی محکمہ نہیں دیا کیا سبائی وزیر اطلاعات نیاسنم اقبال الحمرہ ہال میں بھی تقریب سے خطاب بولے انشاءاللہ جلد قومی زبان اردو کا نفاظ ہوگا جس نے اپنی زبان کو پروموٹ کیا اس ملک نے ترقی کی پاکستان عوامی تحریک کی چیئرمنشپ سے بھی اور پاکستان کی سیاست اور سیاسی سرگرمیوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں تاکہ میں فوکس کر کے جو حصہ زندگی کا اللہ کو منظور ہے فوکس کر کے میں دینی علمی فکری تربیتی اور تجدیدی اور اصلاحی کام کی میں تکمیل کر سکتا اور ڈاکٹر طاہر القادری کا سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سہد کے مسائل تصنیف و تعلیف اور تعلیمی سرگرمیوں کے باعث سیاست سے کنارہ کرشی کا اختیار منحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جد و جہد جاری رکھنے کا فیصلہ سانہ مولل ٹاؤن پانچ برس والی جگہ پر پہنچ گیا موجودہ حکمرانوں نے وعدہ وفا نہیں کیا قانونی جنگ جاری رہے گی اب تبدیلی کے نام پر اقتدار میں آنے والوں کا امتحان ہے اعتصاب کا ولد سیاستدانوں کے لالج کے باعث رکیا ڈاکٹر طاہر القادری کا کینیڈا سے ویڈیو لنک کا خطاب